خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا چوال اسباب پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے کے موں میں رکھ دے اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے موں میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدوں کے ساتھ رخصت کر دئیے گئے وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا جا ان لوگوں کا پیچھا کر اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آگا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے تم نے جو یہ کیا سو برا کیا اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے خدا نہ گرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے موں میں ملی اسے تو ہم ملک کنان سے تیرے پاس واپس لے آئے پھر تیرے آکر کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چورا سکتے ہیں سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا سہی جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہر ہوگے تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا سو وہ ڈھوننے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی اور پیالہ بن میین کے بورے میں ملا تب انہوں نے اپنے پراہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدے کو لات کر الٹا شہر کو پھیرا اور یہودہ اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے وہ اب تک وہیں تھا سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے تب یوسف نے ان سے کہا تم نے یہ کیسا کام کیا کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سے آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے یہودہ نے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے آپ کو بری ٹھہرائیں خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ تب یہودہ اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا اے میرے خداوند ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے اور تیرا غزب تیرے خادم پر نہ بھڑ گے کیونکہ تُو فرعون کی ماند ہے میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بھڑا باپ ہے اور اس کے بھڑاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے تب تُو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا پھر تُو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تو پھر میرا مو نہ دیکھو گے اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں ہمارے باپ نے کہا پھر جاگر ہمارے لئے کچھ اناج مول لے آؤ ہم نے کہا ہم نہیں جا سکتے اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا مو نہ دیکھیں گے اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے دو بیٹے ہوئے ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھار ڈالا گیا ہوگا اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پر جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے اور تیرے خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا زامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگاہ ٹھہروں گا اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداون کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا مو لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مسئبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی آمین